موسیقی اس کا مطلب ہے تم کو یہاں پر ایکسپلور کرنے کو کافی چیزیں ملنے والی ہے ہاں صحیح کہا آپ نے کچھ دیر بعد وہ ایک بڑے گھر کے سامنے پہنچے یہ تینوں گھر سے باہر نکلے اور وشال بولا یہ وہی گھر ہے جہاں ہم رکنے والے ہیں کیسا لگا تم لوگوں کو پاپا باہر سے تو اچھا ہے جلدی سے اندر چلیے نا I am so excited چلو چلتے ہیں وشال نے جیب سے چابی نکالی اور دروازہ کھولا تو پایا گھر اندر سے بھی بہت اچھا تھا واؤ بہت آلیشان بنا ہوا ہے جیسا کہ میں چاہتا تھا موہیت ڈروئنگ روم کی ہر ایک چیز کو دیکھنے لگا اس نے اپنے لیے ایک الہ کمرہ چل لیا اور دوسرے کمرے میں وشال اور نینہ ٹھہر گئے بس اب سو جاتا ہوں کل صوبہ ہوتے ہی پاپا کے ساتھ باہر گھومنے نکلوں گا یہ کہتے ہوئے موہیت خوش ہو کر سو گیا صوبہ اٹھ کر تینوں نے ناشتہ کیا اور پھر موہیت وشال کے ساتھ گھومنے نکل پڑا انہوں نے گاؤں کی کافی چیزیں گھومی اور شام ہونے پر انہوں نے دیکھا کہ ایک پیڑ کے پاس کچھ لوگ آگ جلائے ہوئے بیٹھے ہیں وشال اور موہیت بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے تو وہی لوگ ان کو گوھر سے دیکھنے لگے آپ لوگ شہر سے آئے ہونا کل میں نے آپ کو گاڑی سے آتے ہوئے دیکھا تھا جی ہاں میرا نام وشال ہے اور یہ میرا بیٹا موہیت کسی کا من تھا کہ اپنی چھٹیوں کو گاؤں میں بتائے میرا نام نٹو ہے سب لوگ نٹو کاکا کے نام سے پکارتے ہیں نٹو کاکا ہمیں بتائیے نا کہ گاؤں میں کچھ گھومنے لائک چیز ہے کیا جو کہ ہسٹوریکل ہو یہاں پر ایک مندر اور ایک باغ ہے وہاں آپ لوگ جاؤگے تو آپ کو اچھا لگے گا صرف مندر اور باغ وہ کھنڈر بھی تو ہے نا نٹو کاکا مدل نال کی بیچ میں بولتے ہی اس کو گھورنے لگے تم سے کسی نے پوچھا کیا وہ جگہ جانے لائک نہیں ہے نٹو کاکا یہ کون سے کھنڈر کی بات کر رہے ہیں یہاں سیکڑوں سال پہلے کوئی محل ہوا کرتا تھا وہاں آج ایک کھنڈر بن چکا ہے ارے واہ پاپا پھر تو ہمیں وہاں چل کر دیکھنا چاہیے نہیں ایسا سوچنا بھی مت اس کھنڈر کے اندر جو بھی جاتا ہے وہ واپس لوڑ کر نہیں آتا تم بھی مت جانا وہاں یہ سنکر موہت اور ویشال نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ویشال بولا ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم نہیں جائیں گے وہاں اس کے بعد ان لوگوں میں کافی دیر تک باتیں ہوئی اور پھر سبھی اپنے اپنے گھروں کو چل دیئے ویشال اور موہت مدل نال کے پیچھے روانہ ہوئے پھر اکیلے پا کر ویشال نے اس کو روکا ذرا سنیے بھائی صاحب ارے آپ لوگ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں کیا آپ ہمیں اس کھنڈر تک لے کر چلیں گے یہ کہتے ہوئے ویشال نے اسے پانچ سو کا نوٹ دکھایا مدل نال کے چہرے پر مسکان چلک آئی اور وہ ان کو جنگل کے راستے ہوتے ہوئے اس کھنڈر کی طرف لے گیا چاروں طرف جنگل تھا اور بیچ میں وہ محل کا کھنڈر بہت ہی درانہ دکھائی دے رہا تھا پاپا چلو اندر چل کر دیکھتے ہیں اندر جانا ٹھیک نہیں ہوگا ارے انکل آپ کیوں ڈر رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا میرا فرض تھا بتانا تو میں نے بتایا اب اگر آپ زندہ واپس باہر آ جاؤ تو گاؤں والوں کو مت بتانا کہ میں تم کو یہاں لائے تھا یہ کہہ کر مدل نال وہاں سے چلا گیا اور یہ دونوں اب کھنڈر میں گھس گئے انہوں نے یہاں کافی پرانی اور شاہی چیزیں دیکھی اور محیط نے ان سبھی کی فوٹوز نکالی اب چلے محیط بہت ٹائم ہو گیا نہیں پاپا کم سے کم ایک کمرے میں تو ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے وہاں کیا کیا نظر آتا ہے پھر نکل جائیں گے وشار اور محیط اب ایک کمرے میں گئے جہاں ان کو ایک تابوت اکھا ہوا نظر آ رہا تھا ارے وہاں پاپا دیکھو ایک تابوت محیط بھاگ کر تابوت کے پاس پہنچا اس کے اندر کیا ہوگا پاپا پتہ نہیں کیا ہوگا پہلے کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا بے اکوفی کیا کرتے تھے پھر تو دیکھنا ہی چاہیے یہ کہہ کر محیط نے ڈھکن کھولنا چاہا لیکن وہ اس کو نہیں کھول پایا پھر وشار نے ہاتھ لگایا اور دونوں نے مل کر اس تابوت کا ڈھکن اٹا دیا اس کے ہڑتے ہی کئی سارے کاؤکروچ اس کے اندر سے نکلے ارے ڈروں نہیں چیمپ انہوں نے دیکھا کہ اس تابوت کے اندر ایک حیوان بند تھا جس کا شریر لال تھا ناکھون بہت پہنے تھے سر پر ایک بھی بال نہیں تھے جس سے وہ بہت بھیانک لگ رہا تھا پاپا آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ اس محل کا راجہ ہوا ہوگا لیکن راجہ کی لاشت کو ایسے تابوت میں رکھنے کا کیا مطلب ہوگا محیط اس لاشت کی موبائل میں فوٹو کیچ رہا تھا تب یا چانت سے اس حیوان نے آنکھیں کھولی اور محیط کی کلائی پکڑ لی آہ آہ پاپا آہ محیط ویشال اور محیط دونوں کا شریر تھر تھر کامپنے لگا ویشال نے بڑی مشکل سے محیط کا ہاتھ چھڑایا اور دونوں وہاں سے اتنی تیز بھاگے کہ سیدھا کھنڈر کے باہر آنکلے بیٹا رکو مت یہ دونوں بہت ہی ڈری ہوئی حالت میں بھاگتے ہوئے گھر پہنچے وہاں جا کر پتا چلا کہ محیط کی کلائی سے کھون بہ رہا تھا ارے محیط یہ تمہاری کلائی پر چوٹ کیسے آئی ان دونوں نے اب نینہ کو سچ سچ بتا دیا نینہ کو اس بات پر گصہ آیا اور اس نے جھنجلاتے ہوئے محیط کو پٹی باندھی پھر ڈینر کرنے کے بعد تینوں اپنے اپنی کمرے میں پہنچ گئے کچھ در بعد مدل نال اپنے ہاتھ میں بانسو کا نوٹ لی بڑی تیجی سے چلا آ رہا تھا آج تو دیوالی من گئی اب ان پیسوں سے مست دارو کھری دوں گا اور خوب مزے کروں گا وہ جنگل کے راستے سے ہوتا ہوا ٹھے کے پر جا رہا تھا تب ہی اس کو کسی جانور کے زور زور سے سانس لینے کی بھیانک آواز سنائی تھی کون ہے اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو نظر آیا کہ اس سے کچھ دوری پر جھاڑیاں ہیل رہی ہے اس نے ہمت کر کے اس کی طرف قدم بڑھائی تو ایک بہت بھیانک سے دکھنے والا ہیوان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اس کا پورا شریر لال تھا آنکھیں نیلی اور دانت بھیڑیوں کے جیسے تھے وہ آدھا جانور اور آدھا انسان لگ رہا تھا جس کا سامنا کرتے ہوئے مدن کا دل دہل اٹھا اس کا شریر کامپنے لگا اور موہ سے چیخ نکل پڑی تبھی اس ہیوان نے مدن لال پر حملہ کیا اور اس پر بھوکھے شیر کی طرح ٹوٹ پڑا اگلے دن گاؤں میں جب یہ خبر پھیلی کہ مدن لال کی موت ہو چکی ہے تو سبھی اس کی لاش کا مہائنہ کرنے پہنچے اس کی لاش کے حالت دیکھ کر نٹو کاکا کی آنکھیں فٹ پڑی یہ کام کسی جانور کا نہیں ہے ضرور کسی نے اس ہیوان کو زندہ کر دیا ہے آپ کس ہیوان کی بات کر رہے ہیں نٹو کاکا وہ ہیوان جو کھندر کے اندر قید تھا لیکن نٹو کاکا اس کے بارے میں تو گاؤں کے سبھی لوگ جانتے ہیں وہاں جانے کی حمد کون کر سکتا ہے بھلا اس پر نٹو کاکا نے تھوڑا سوچ کر جواب دیا وہ شہر سے آیا پریوار وہی اس کھندر میں جانے کی بات کر رہے تھے اب نٹو کاکا گاؤں کے کچھ آدمیوں کے ساتھ وشال کے گھر پہنچے وشال اور اس کا پریوار گاؤں والوں کو اچانک گھر کے سامنے دیکھ اچمبے میں پڑ گئے تم نے منع کرنے کے باوجود بھی اس کھندر میں قدم رکھا اس پر وشال نے بہانہ بناتے ہوئے کہا نہیں نہیں ہم بھلا وہاں کیوں جائیں گے تم گئے ہو گاؤں کے کچھ لوگوں نے تم کو اس طرف سے آتے ہوئے بھی دیکھا تھا اور کل ہی رات مدل لال کی موت بھی ہو گئی ہے اس پر وشال کی آنکھیں حیرانی سے فٹی رہ گئی اور پھر نٹوکاکا نے اس سے کہا وہ ہیوان اب ہر رات جاگ اٹھے گا اور ہم سب کے سر پر موت کا خطرہ بن کے مٹرائے گا تم لوگ ابھی کہ ابھی یہاں سے چلے جاؤ اس کا کیا کرنا ہے وہ ہم اپنے آپ دیکھ لیں گے یہ سن کر وشال کو بہت عجیب لگا گاؤں کے لوگوں نے اس کو سزا دینے کی جگہ وہاں سے جانے کے لئے کیوں کہا لیکن اس کی غلطی تھی اس لئے وہ چپ چاپ اسی سمجھ اپنے پریوار کے ساتھ گاؤں سے نکل گیا تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا وشال بیچارے گاؤں والوں کو تم نے اتنی بڑی مصیبت میں فضا دیا مجھے بھی بہت گلٹی فیل ہو رہی ہے میں بینا کچھ کیے یہاں سے نہیں جانے والا کیا کر سکتے ہو اب تم میں ٹکاکا نے کہا تھا کہ وہ ہیوان صرف رات میں ہی زندہ ہوتا ہے میں دن میں ہی اس کو ختم کر دوں گا وشال واپس خندر میں پہنچا اس نے ڈککی میں پڑی پیٹرول کی بوتل نکالی اور پھر خندر کے اندر چلا گیا وہاں جا کر اس نے تابوت کو ہلکا سا کھول کر دیکھا تو اس ہیوان کی لاش ابھی بھی اس کے اندر ہی تھی اس نے پیٹرول ڈالا اور تلیے دکھا کر اس میں آگ لگا دی اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لینہ بھی اب اچھا محسوس کر رہی تھی کہ جو پریشانے ان کی وجہ سے شروع ہوئی تھی اب وشال نے اس کا خاتمہ بھی کر دیا یہ لوگ اب اپنے شہر پہنچے اور شام ہونے تک اپنے گھر بھی پہنچ گئے بھئیہ آپ نے بتایا نہیں آپ کا گاؤں کا ایکسپیرینس کیسا رہا اس پر وشال نے کہہ دیا کہ وہاں سب کچھ بہت اچھا تھا دینٹ کے بعد وشال اور نینہ اپنے کمرے میں چلے گئے نیشہ اور مہت ایک ہی کمرے میں سوتے تھے تو وہ بھی اپنے کمرے میں پہنچے کچھ گھنٹوں بعد جب وشال اور نینہ دونوں ہی نند میں تھے تو ان کو کسی جانور کے زور زور سے سانس لینے کی آوازیں آنے لگی اور وہ چوکتے ہوئے جاگ اٹھے یہ کس کی آواز ہے چلو دیکھتے ہیں یہ دونوں کمرے سے نکلے اور گوھر کرنے پر پایا کہ یہ آواز مہت کے کمرے سے آ رہی تھی اوہ نوہ یہ تو مہت کی کمرے سے آ رہی ہے وہ دونوں بھاگ کر مہت کے کمرے میں پہنچے اور وہاں جا کر جو انہوں نے دیکھا اسے دیکھ ان کے رانگٹے کھڑے ہو گئے وہ ہی جو کی ان کا معصوم سا بچہ تھا اس کی آنکھیں لان لان چمک رہی تھی دات بھیڑیوں کے جیسے ہو گئے تھی اور سب سے خوفناک درشی یہ تھا کہ وہ اپنی بوا کی لاش کے سینے سے مانس نوچ نوچ کر کھا رہا تھا نوچ کھا رہے